شری گروہ نانک دیو نے کہا تھا کیرت کرو یعنی ایمانداری کی محنت سے کما کے کھاؤ آج ان کے پرکاشوت سب کے دن کیرت کرنے والے کسان کی جیت ہوئی ہے یہ جیت کسی ایک نیتا اور مورچے سے زیادہ ان لاکھوں کروڑوں کسانوں کی جیت ہے جنہوں نے پچھلے ایک سال میں اپنے دکھ سکھ گرمی سردی برسانت کی پرواہ کیے بنا مورچوں پر ڈٹکے پہلے داری کی سات سو سے ادھیک ان شہیدوں کو شدھنجلی ہے جنہوں نے اپنی جان ساندورن کے لیے لگائی یہ ایتحاسک جیت ہے چونکہ کسان نے بتا دیا ہے کہ اسے ایتحاس کے کورے میں نہیں ڈالا جا سکتا کسان اس دیش کے ایتحاس اور عتید کا نہیں اس دیش کے پھوشے کا بھی حصہ ہے آج اہنکار کا سر نیچہ ہوا ہے وہ سرکار جو سمیدھان کی بات نہیں سلتی تھی کانون کی بات نہیں سلتی تھی انسانیت کو دیکھنے کو تیار نہیں تھی کسان کے دکھ سکھ کو دیکھنے کو تیار نہیں تھی انتطعہ اسے کسان کے ہمت کے آگے جھکنا پڑا چناو کے کارن ہی سے لوگ تندر کی جیت ہوئی ہے لیکن دوستو یہ جیت ابھی آدھوری ہے ہماری دو بڑی مانگیں تھی یہ جو مسیبت تھی تین کالے کانون انہیں ختم کیا جائے لیکن ساتھ ہی ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے محنت کا پورا دام ملے نیونتم سورتھن ملے کی مانگ جو خود پدھان منتری موڈی نے 2011 میں اٹھائی تھی جب وہ گجرات کے مکھیا منتری تھے اس کی کانونی گارنٹی ملے یہ بھی ہم چاہتے ہیں مصیبت تو سر سے ڈل گئی لیکن دیش کا کسان پوچھتا ہے مجھے حاصل کیا ہوا اس کا سنگھرش جاری رہے گا سنگھرش کا سوروب کیا ہوگا سنیوت کسان مورچہ سملت ملکے کرے گا مورچے کا جو بھی فیصلہ ہے ہم سب کے سرماتھے پہ رہے گا لیکن یاد رکھئے اہنکار ابھی گیا نہیں ہے چالاکیاں اور تکڑم ابھی ختم نہیں ہوئی ہے سنگھرش جاری رکھنا ہے نشک چوہ کر اپنی جیت کرو کے سنگھرش کے ساتھ بدایو